نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تندر میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے میشن دوہزار انیس کو فتح کرنے کو لے کر جہاں سبھی سیاسی دل سیاست کی بسات پر اپنے مہرے فٹ کرنے کی جوگت میں لگے ہیں وہیں ایک ایسی خبر کی چرچہ بھی ان دنوں سوشل میڈیا سے لے کر عام لوگوں کے بیچ میں ہیں کہ کیا دوہزار چوبیس میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات موجودہ پردان منتری نارند مودی کا وکلپ ہو سکتے ہیں دراصل اس چرچہ کو بل یوں ہی نہیں مل رہا اس کے پیٹھے کئی ترک بھی دیے جا رہے ہیں مانا جا رہے ہیں کہ یوگی آدیتنات کی بطور اسٹار پرچارک بڑتی ڈیمانڈ ان کی آکرامت ہندو تو وادی چھبے اور ان کے فیصلے رینے کی شمطہ اندھے نیتاؤں کے مقابلے ان کی لوگ پیرتہ میں زبردست اضافہ کرتی جا رہے ہیں دیش کے سب سے بڑے صوبے کا مکہ منتری ہونے کے ساتھ ساتھ یوگی آدیتنات ایک مہنت بھی ہیں اور دیش میں ناچ سمپردائے کے لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصے ہیں یعنی یوگی آدیتنات ایک آکرامک لیڈر کے ساتھ ساتھ بھگوہ ایجنڈے کے پرتیق کے طور پر بھی اوپر ہیں حالانکہ موجودہ دور میں بی جے پی میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ مودی کے وکلپ کے طور پر کسی کے نام کی چرچہ بھی کی جائے لیکن سال دوہزار چوبیس تک حالات کافی بدلے ہوئے ہوں گے خود مودی پچھتر ورشی عمر کے بعد سکری رانین سے دوری کی پیروکاری کرتے رہے ہیں اور دوہزار چوبیس تک ان کی خود کی عمر اس کے آس پاس ہوگے جبکہ یہی بات موجودہ وقت میں سکری نیتاؤں پر بھی لگو ہوگے زیادہ تر کیندر کے بڑے چہرے تب تک ساٹھ کے پار ہوں گے ایسے میں نشطہ طور پر عمر کا عقلہ یوگی آدیتنات کے پرچ میں ہوگا ایسے میں ہاں لوگتندر میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یوگی آدیتنات نریندر مودی کا وکلپ ہو سکتے ہیں کیا سارکار کے اور سنگٹھن کے اسطر پر یوگی آدیتنات خود کو ثابت کر پائیں گے آج چرچہ اسی مددے پر فاربرانڈ ہندو چہرے کے طور پر چرچت رہے یوگی آدیتنات کے مودی کے اترا دھکاری بننے کے بابت اٹکلیں لگتی رہیں یوگی کی سکریتہ سے ان اٹکلوں کو اور بھی طاقت ملی ہے دراصل گجات چناؤں میں سکریتہ کے بعد کرناٹک اسم مدھپردیش ہتیزگر راجستان تیلنگانہ میں سٹار پرچارک رہے یوگی آدیتنات سوشل میڈیا پر بھی چھا رہے حال کے ویدان سابت چناؤں میں انہوں نے چوہتہ رہے لیاں کی بی جے پی کے کسی بھی سٹار پرچارک نے اس بار اس چناؤں میں اتنی رہ لیاں نہیں کی جتنی یوگی آدیتنات نے کی چناؤں پرچار میں اس بار پردان منطری نارید موڈی کو بھی یوگی آدیتنات پرچار دیا انہوں نے پردان منطری سے زیادہ رہ لیاں کی لیکن کیا وہ موڈی کے وکلپ ہوں گے یہ کہنا اور ماننا شاید ابھی جلدبازی ہوگی لیکن اس بات کو لے کر چرچہ کا دور شروع ضرور ہو چکا ہے ایک ریپورٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں میں آدیتنات یوگی ایشور کی سبت لیتا ہوں کی میں بیدی دوارہ ستاپیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشتہ رکھوں گا بیتے سال جب یوگی آدیتنات نے یوپی کی باغڈور سنبھالی تھی تب ہی سے یہ بحث تیز ہو گئی تھی کہ کیا یوگی موڈی کے اترادھکاری ہوں گے کان میں کنڈل، گھٹا، سر، بھگوہ چولا پہناوے بھیش بھوشہ سے گورکشنات پیٹ کے مہنت یوگی آج بھی ہندوٹوں کے پوسٹر بوئی زیادہ دیکھتے ہیں ایک وقت اپنے آتیشی بیانوں سے سرکھیاں بٹورنے والے یوگی بھگوہ ایجنڈے کے پرتیق کے طور پر اُبرے عوید قتل کھانے پر فرمان کی تلوار نے ان کی بھگوہ چھوی کو اور بھی پکتہ کیا یوگی کی قددہور سنبھاؤناوں کے حق میں یہ پہلو اہم ہے دیش میں بڑی تعداد والے نات سمپردائے کے انویائیوں میں یوگی کا جوردست کریز ہے دوسرے راجوں کے چناؤں میں سٹار پرچارک کے طور پر ان کی جورجست مانگ رہی ہے ایم پی راجستان تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کے چناؤں میں یوگی نے چہتر سبھائیں کی بی جی پی کے کسی بھی سٹار پرچارک نے اس بار ان چناؤں میں اتنی ریلیاں نہیں کی سی ایم یوگی نے چناؤں پرچار میں اس بار پردان مندری نرندر موڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے موڈی سے زیادہ ریلیاں کی سی ایم یوگی نے اپنی زیادہ ریلیوں میں ہندوطہ کا مدہ اٹھایا ساتھی انہوں نے کئی بار بھگوان رام کا بھی نام لیا یوگی نے مدہ پردیش میں ویوادت بیان دیا انہوں نے کہا آپ کو علی مبارک ہمارے لیے تو بجرنگ بلی ہی کافی ہیں رہستان میں انہوں نے یہ کہہ کر ویواد کھڑا کر دیا کہ بھگوان ہنمان دلت ہے تلنگانہ میں بھی انہوں نے اسودین اویسی کو لے کر ویوادت بیان دیا یوگی عادت انات نے کہا کہ اگر بی جی پی ستہ میں آتی ہے تو اویسی کو تلنگانہ چھوڑ کر ویسے ہی بھاگنا پڑے گا جیسے نظام حیدرباد چھوڑ کر بھاگے تھے جانکاروں کی مانے تو یہ سبھی بیان سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت دیئے گئے تھے اس سے پہلے گجرات چناؤں میں بی جی پی نے ان پیتیس سیٹوں میں سے چھبیس فر فتح پائی جن میں یوگی نے سبھائیں کی تھی کرناٹک میں بھی یوگی کی سبھاؤں اور سیٹوں کی جیت کا آنکڑا دوسرے نیتاؤں کے مقابلے بہتر رہا ان سبھی جگہوں پر یوگی پہنچے جو سیٹیں ہندو تک کے لحاظ سے بی جی پی کے لیے مفید تھی یوگی کے بڑھتے قد کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانچ راجوں کے حالیہ چناؤ پرچار ابھیان میں سٹار پرچارک رہے یوگی اب ممتہ کے قلعے پشم منگال میں سین لگانے میں اہم بھومی کا نگوانے جا رہے ہیں یاترہ کا نترت یوگی کریں گے ویسے فلحال کوٹ نے ان یاترہوں پر روک لگا رکھی ہے مکھے بنتری بننے کے بعد سے یوگی کی لوگ پریتہ میں لگاتار اضافہ ہوتا آیا ہے ٹوٹر پر دگزوں کو یوگی پچھارتے رہے ہیں وہ ٹرنڈنگ کے آیام میں نئے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں ٹوٹر پر سب سے زیادہ سرچ کیے گئے اور دیکھے گئے نیتاؤں میں موڈی راہول اور امیت شاہ کے بعد چوتھے پائیدان پر یوگی ہیں یوں تو موجودہ دور میں بی جی پی میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ موڈی کے وکلپ کے طور پر کسی نام کی چرچہ بھی کی جائے لیکن دوہزار چوبیس تک حالات بدلے ہوں گے کیونکہ تب خود موڈی پشتر سال کی عمر میں اس پڑاو پر ہوں گے جس میں سکری راجنیتی سے دوری کی وہ خود بیروکاری کرتے رہے ہیں دوراجنات سنگھ 73, جیٹلی 72 ورش اور تمام دوسرے بڑے کیندری یہ چہرے ساٹھ کی عمر بار کر چکے ہوں گے ایسے میں تب نشت طور سے عمر کا آنکڑا یوگی کے حق میں رہے گا یوگی جی کا نشت روپ سے کیندی نتیت یوگی جی کو بہت تو دیتا ہے اور یوگی جی اس پہ آگے بڑھ رہا ہے ہندو طور بکاس کے جنڈے پر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صوب لکھ چھنہ اور ایک اچھی بات یوگی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پی اے موڈی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کو دھرا کر سندیش دینے اور خود کی چھوی کو لے کر چھائی آشنکاؤں کو دور کرنے کی یوگی نے ہر سمبھا کوشش کی ہے ہرا کی صوبے کی لچر قانون ویاسثہ کو پٹری پر لانے جاتیے سمی کرنوں کی پیچیدگیوں سے خود کو اوپر اٹھانے کے مورچے پر ابھی یوگی کو خود کو ساویت کرنا ہے بلنچہر سری کی گھٹنا ہے ان کے کڑک چھوی اور پرشاسنی کابلیت کو لے کر سوال اٹھاتی ہے اور وپکش کو بھی حملے کا موقع دیتی ہے آج اتر پردیش ان سے سمل نہیں رہا ہے تو موڈی جی جو پہلے ہی فیل ہو چکے ہیں کیا یوگی جی جو اپنے پردیش میں فیل ہیں کیا ان کے وکلک ہو سکتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ نہیں اس دیش کو نرنائک نترت چاہیے سماجواتی پارٹی نے ہمیشہ یہ نترت دینے کی کوشش کی ہے اور ہم نے اتر پردیش میں پچھلے پانچ سالوں میں جو وکاز دینے کا کام کیا یوگی سرکار ان کے سمککش بھی کئی کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں یوگی جی اپنے موں میاں مٹھو بننے والی بات ہے کہ یوگی جی خود کو چاہے کس لیول پر سمجھتے ہوں لیکن ہمیں لگتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ کے پردیش کے مکمنتری ہیں اور جب سے ماننی یوگی جی اتر پردیش کی ستہ پر قابض ہوئے ہیں تب سے اتر پردیش میں جس طرح سے گراہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گراہ ہے اس سے اپنے آپ پتا چلتا ہے کہ کون کس کا سکسیسر ہے اور اب تو جھولا اٹھانے کا ٹائم ماننی موڈی جی سے لے کے یوگی جی سب کا آ چکا ہے یہ تیہ ہے کہ بی جی پی کے دوسرے نتاؤں کے مقابلے یوگی کا پڑڑا بھاری ہے 1998 سے لگتار سانسد رہنے کے بعد یوگی نے سب سے زیادہ پردان منتری دینے والے راجے کی کماند سنبھالی ہوئی ہے پر بی جی پی کا بھوشہ کا چہرہ اور موڈی کا وکلب بننے کی ان کی راہ آسان نہیں ہے ابھی بھی انہیں خود کو سرکار اور سنگٹھن کی کسوٹی پر کھرا ثابت کرنا باقی ہے ساتھی 2019 کے چناؤں میں یو پی میں بی جی پی کی امیدوں کا کمل کھلانے کے کڑے امتحان سے گزرنا بھی باقی ہے آج کی تاریخ میں بی جی پی میں موڈی کی تلنا میں کوئی دوسرا دمدار چہرہ نہیں ہے لیکن جب کال چکر میں اٹل آڑوانی کی جگہیں موڈی نے لے لی تو پھر دیر سویر کوئی نہ کوئی ان کا وکلب بھی بنے گا اب ان کا اترا دکھاری یوگی ہوں گے یا پھر کوئی اور یہ یچھ پرشن ہے ابھی اسے لے کر سنشے ہیں سوال ہیں سہیوگی ویویک رائے کے ساتھ گیانے شکل اے پیان لکھناو یہاں فائر برانڈ ہندو کے چہرے کے طور پر چرچت رہے یوگی آدتنات کے موڈی کے اترا دکاری بننے کے بابت اٹکلیں لگاتار لگتی رہیں دوسری راجوں میں یوگی کی سکرٹہ سے ان اٹکلوں کو اور بھی بل ملتا ہے حالانکہ یہ کہنا ابھی جلدبادی ہوگی لیکن یہ کہا جائے کہ آنے والے وقت میں نرید موڈی کا کوئی نہ کوئی وکلب تو ہوگا تو کیا یہ وکلب یوگی آدتنات ہو سکتے ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ کیا یوگی آدتنات ان کسوٹیوں پر کھرا اتر سکتے ہیں اگر اتر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر کچھ کمیاں ہیں تو وہ کون سی کمیاں ہیں کیسے ان کمیوں کو دور کر کے ایک وکلب کے طور پر یوگی آدتنات کو دیکھا جا سکتا ہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے سبی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کے ملاقات اپنے آج کے سبی سممان اتاتیتیوں سے آشوک پانڈے جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں کپیش شریفاستب ہیں آپ پروکتہ ہیں سماجبادی پارٹی آرون راجبھر ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں آپ راستی مہ سچیب ہیں سویل دو بھارتی سماج پارٹی کے اور ورسٹ پترکار اتول چندرہ جی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں بہت سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے شروعات اشوک پانڈے جی میں آپ سے ہی کروں گا حالانکہ یہ کہنا ابھی ہائپو تھٹکل ہے پھر بھی کیا یوگی آدیتنات میں مودی جی کا اکس دکھتا ہے آپ کو میری آواز پہنچ رہی آپ تک اشوک پانڈے جی چلے شاید ان تک آواز میری نہیں پہنچ پا رہی ہے میں اتول چندرہ جی آپ کے پاس آوں گا آپ کس نظرے سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ ابھی چرچاؤں کا دور ہے سوشل میڈیا پر بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر بحث ہے کہ کیا دوہزار چوبیس میں نریندر مودی کا وکلپ ہو سکتے ہیں یوگی آدیتنات آپ کو کیا سمبھاونا ہے نظر آ رہی یہ جس سمبھاونا کی آپ بات آج کر رہے ہیں یہ سمبھاونا اس سمیں بھی چرچہ میں آئی تھی جس سمیں یوگی جی مکھے منتری بنے تھے لیکن اگر ان کو آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ سٹار پچارک کے روپ میں استعمال کیے جا رہے ہیں اور اتنی ریالیاں انہوں نے سمبودت کری ہیں اور بڑے سوبے کے مکھے منتری ہیں نات سمپردائے کے فالوئرس ان کے پیچھے ہیں تو ایک تو یہ اگر ہم ایگزٹ پول کو رکھنے سامنے تو جہاں جہاں یوگی جی نے ریالیاں کری ہیں وہاں پرانام بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت اچھے ملنے والے نہیں ہیں تو کیا وہ یوگی جی کے پکش میں جائے گا ایک چیز نات سمپردائے کے لوگ ان پردیشوں میں بھی رہے ہوں گے اس کے بعد بھی یہ پرانام اگر آتے ہیں تو میرے وچار سے تو یہ یوگی جی کے ویرود بھی جائے گا سب سے جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنے پردیش میں آدھے تینار جی نے کیا کیا ہے وکاس ابھی تو نہیں شروع ہوا ہے ابھی تو صرف باتیں ہیں ایمپورٹنٹ ابھی کہیں نہیں جینریٹ ہوا ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کیا ہے سماج کو ڈیوائیڈ کرنے کا جس طرح سے بلند شہر میں بجرنگ دل اور باقی ہندو سنگٹھنوں کے لوگوں کو بچائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یوگی جی جو ہیں وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں کرنے دیں گے نہیں ہونے دیں گے ایک ہی ایک ہی کا وکاس ہوگا تو کیا پردھان منتری پد کے لیے ایسا ویکتی چنا جانا چاہیے یا اس کی دعوے داری ہونی چاہیے اور کیا دو ہزار چوبیس آتے آتے بھارتی جنتہ پارٹی میں یا آنے دلوں میں اور کوئی نیتہ نہیں آسکتا ہے سامنے کیا ضروری ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی سطح میں رہے اور اگر سطح میں رہے گی تو اس میں اور بھی نیتہ آسکتے ہیں سامنے ہمارے خال سے نتن گھٹکری بھی اس سمیہ تک رہ سکتے ہیں کنٹینشن میں تو ہم تو ابھی فی الحال یہ مان کر نہیں چل رہے ہیں کہ آدھتنات اس یوگ ہیں کہ ان کو پردھان منتری پد کے لیے سوچا بھی جائے حالکہ یہ بات صحیح ہے کہ راشتری صلیم سیوک سنگ پوری طرح سے اس کوشش میں ہے کہ اگلا پردھان منتری یوگی آدھتنات بنے سر سوال بھی اسی لیے اور شروعات میں ہم نے کہا کہ حالکہ ابھی یہ پرشن ہائپو تھٹیکل ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے لیکن جو کعاسوں کا دور شروع ہو چکا ہے جو چرچہ عام لوگوں کے بیٹ میں ہو رہی ہے اسی لیے آج ہم نے سوچا کہ آج وشاہ کو چرچہ میں لے کر آیا جائے تاکہ ان پرستیتوں کو سمجھا جا سکے کہ کیا آنے والے وقت میں پرائیم منسٹر کینیڈیٹ کے طور پر یوگی آدھتنات آگے ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اشوک پانڈے جی جڑ گئے ہیں ایک بار پھر پانڈے جی اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو یوگی جی میں نریندر موڈی کا عکس دکھائی دیتا ہے یہ کہ پہلی بات ہے کہ ہم سارے کارکرتاؤں میں موڈی جی کا عاشق دکھائی دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یوگی آدھتنات کی ناز سمپدار کے سب سے بڑے بڑی گورکشنات پیٹ کے پیٹھا دشور ہے لیکن کے لاکھوں لاکھوں بھکت ہے اس کے علامہ ان کی ایک چھوی پورے ہندوستان میں سکھ راج نیتی کی ہے اور ہندو آدھت نیتا کے روپ میں وہ نشی طور پر استعافی تھے اور پورے دیس میں کیا پورے دنیا میں ان کا مان سمان بڑھا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یوگی آدھتنات جی ہمارے آویں ہمارے پارٹی کے اسٹال پچار رکھیں اسی لیے ان کو نشی طور پر آگے کر کے پورے دیس میں اسٹال پچار چناؤں پچار کرا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں اچھے ایماندار مخونتیوں کی اچھی پھرائیست ہے چاہے چوان صاحب ہو چاہے رمن سنگھ جی ہو ان لوگوں کی بھی چھوی پورے دیس میں بہت اچھی ہے لیکن یوگی آدھتنات جی ایسے پردیس کے سیم ہیں جہاں تلسی کبیر رہیداز گورکشنات کینا رام کی دھلتی ہے سنکہ جی کرس جی بھگوان مریادہ پوزوطم رام کی دھلتی ہے وہاں کے سیم ہیں تو نشی طور پر پورے دیس میں پورے دنیا میں ان کا مان بڑھا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے یوگی آدھتنات جی ہمارے یہاں آویں اور ان کا اپردیس یا ان کا بہتران ہم سنیں چلے اسی سمجھ میں ہم بات بھی کر رہے ہیں یہ یوگی آدھتنات کے اترپردیس کا مکہ منتری بننے کے بعد سے ان کی لوگ پریتا میں بھی جس طرح سے اضافہ ہوا ہے حالانکہ تمام وہ کمیاں ہیں جو ابھی عطل چندرہ جی نے بھی گنائی ہیں لیکن ان کمیوں پر اگر لگام کسی جاتی ہے تو کیا آنے والے وقت میں جس کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں کی کیا وہ ہے کہ چہرے کے طور پر ستھاپیت ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کپیش رباستر جی میں آپ کے پاس آوں گا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان نیتاؤں کے مقابلے بھارتی جنتہ پارٹی کے یوگی جی کا پلڑا کچھ زیادہ بھاری ہے چاہے ان کے پرچند ہندوت وادی چہرے کو دیکھ کر یا پھر ان کے آکرامک تیور ان کے آکرامک انداز کو دیکھ کر اچھا جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہاں کی جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے ہم یہ تو آر ایس ایس کا شد موادی راجنیتک چہرہ ہم اور اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے ہاں کی جو سنگھ ہے وہ یوگی جی کے ساتھ ہے ہم پہلے وہ موڈی جی کے ساتھ تھا جے اب وہ یوگی جی کے ساتھ کھڑا دکھ رہا ہے کارن یہ ہے ہم کی جس ہندوت کو اور جس ہندو وادی راشر کی اس تھاپنا کی کچھکر سنگھ نے رچی تھی ہم شاید اس پر پوری طریقے سے موڈی جی خرے نہیں اتر سکیں ہم تو انہیں تو ہندوت کا وہ چہرہ چاہیے جو ہندوت کو ان کے پریباشہ کے انسار ہم پریباشت کریں اور اس دیش میں لاغو کریں ہم ہم اور سمتہ اور سمتہ مولک سماج کی جو اس تھاپنا ہم ہم اس دیش کے اندر دھرم نرپیکشتہ کے روپ میں ہے ہم اس کو کیسے چکنا چور کیا جا سکے یہ سنگھ کا ایک سپنا ہے ہم ہم اور اس پر نشت یوگی عادت تینات جی ہم ہم ورطمان سمیہ میں پوری طرح سے ان کے لیے خرے اترتے ہیں ہم ہم ایک ایک سنگتھن کے طور پر بھی آپ 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 نے آر ایسس کی طرف ذکر کر دیا کہ آر ایسس کی طرف ذکر کر دیا کہ آر ایسس کی پسند ہونا کافی معنی رکھتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں شابل نیتاؤں کے لیے آر ایسس کی بھومی کا کافی مہت پون ہو جاتی ہے میں ارون ڈاجبھر جی آپ کے پاس آؤں گا آپ لوگ تو سرکار میں سہیوگی بھی ہیں یوگی سرکار میں آپ کو کیا لگتا ہے پی ایم میٹیریل دکھائی دیتا ہے یوگی عادت تنات میں بھاوش میں دیکھئے ابھی اس کی آقلان کرنا ہم لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا کیونکہ جب مانی مکھ منتری جی کو اتر پردیس کا سنگھ آسن دیا گیا تھا تو اس سے پہلے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اتر پردیس کا مکھ منتری کون بنے گا تمام لوگ آقلان کرتے تھے کہ فلا بن جائیں گے فلا بن جائیں گے فلا بن جائیں گے لیکن سب سے بڑا ایڈنڈا یہ ہے کہ آپ کس آدھار پر پردھان منتری کا خواب دیکھیں گے آپ اتر پردیس کے مکھ منتری ہے برطمان میں دو سال ہونے جا رہا ہے اور دو سال کے کارکال میں دو چناؤ ہوئے لگر پنچائت کے چناؤ چناؤں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے بڑے پیمانے پر نیچلے استر پر ریزلٹ دینے میں فیل ہو گئے مانی یوگی آدیتنا جی نیچلے استر پر چاہے وہ نگر پالکہ کا چناؤں ہو چاہے نگر پریسط کا چناؤں ہو چاہے پارسط کا چناؤں ہو چھوٹے چناؤں کو پوری طریقے سے دھارہ سائی کرا دیا اب کون سے ایجنڈے پر ہم یہ دیکھیں کی مانی مکھے منتری جی کو پورے دیس کی جنتہ لائک کر رہی ہے اتر پردیس میں تین چناؤں ہوئے چاہے گورکپور کی انہیں کی سیٹ اٹھا کر دیکھ لیا جائے اگر ان کو ناکھ سمپردائے کی لوگ یا ہندوٹ کے جو لوگ ہیں جو ہندوٹ وادی چہرے کے لوگ مانتے ہیں اگر ان کو مانتے تو گورکپورو ہارتے نہیں ہنڈیٹ پرسنڈ چناؤں دیتا لے جاتے گورکپور کے بعد فولپور چناؤں اٹھا لیجئے وہ بھی ہار گئے یہ بھی اسٹار پرچارک کئی طور پر مکھے منتری کے حصے سے جا کے باسر دے رہے تھے اس کے بعد قیرانہ اٹھا کے دیکھ لیجئے نورپور اٹھا کے دیکھ لیجئے اب یہ دیکھے ہیں کہ ہم اتر پردیس میں بیپھل ہے تو ان کا چہرہ فوکس کرنے کے لیے تیلنگانہ بھیج دیا گیا ان کے چہرے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے چھتیس گھر بھیج دیا گیا راجہ ستھان بھیج دیا گیا تو وہاں کے لوگ تو نہیں جانتے کہ یہ چہرہ کیسا ہے کیا وہاں بکاس مارڈل کیسا ہے مانی پردان منتری جی کی تلنا کرنا ٹھیک نہیں ہے مانی پردان منتری جی چاہ پانچ بار مکھے منتری رہے ہیں گجرات کے جب جو تدکالین اس سنوے مکھے منتری تھے تو انہوں نے بڑی سنگھرس کیا تھا سنگٹھن میں کام کیا تھا انہوں نے کتنا سنگٹھن میں کام کیا ہے سنگٹن کے لئے کام کیا ہمیشہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک خلاف کام کیا ہے ہندو یوگا وہاہی نے ان کا الگ سنگٹن ہے الگ سنگٹن لے کے باز آتے تھے آپ کو لگتے ہیں آرون راج بھائی کہ ان کی سنگٹن کے لوگوں کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس یوگی عادت نہ سے بڑا ہندوتو وادی کوئی چہرہ ہے پرجن ہندوتو وادی بہت سارے چہرے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنے بڑے بڑے چہرے ہیں کی کب کس کو پرموٹ کر دیا جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے ماننے پردھان منتری نرن موڈی جی کو 2014 سے پہلے ہم نیاب نہیں جانتے تھے کہ یہ دیش کے پردھان منتری ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھان منتری اور مکھ منتری کا چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کرتی ہے ری اسیس میں جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ ہی دیش کا پردھان منتری اور مکھ منتری بنتا ہے یہ چیزیں ہم لوگ چرچہ کر کے جنتہ میں ان کا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سب کا سا سب کا بکاس کے جنڈے پر سرکار بنائی تھی چاہی وہ کینڈر کا سرکار ہو چاہی پردیش کی سرکار ہو لیکن آپ دھروی کرن کر کے آپ سماج کو ایک جوٹ نہیں کر سکتے آپ ہندوٹ وادی چہرہ پرموٹ کر کے آپ سماج کو ایک جوٹ نہیں کر سکتے اس کا ووٹ نہیں لے سکتے آج اس دیش میں پچھڑا ورگ بھی ہے اس دیش میں جو ہے دھلیت ورگ بھی ہے ہم سنکھیک ورگ ہے ہم کسی کو نفرت کی بھاونہ سے دیکھ کر کے ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اتر پردیش میں جس طریقے سے سماج وادی پارٹی پاروپ لگتا تھا جاتی واد جس طریقے سے بہت سماج پارٹی پر لگتا تھا جاتی واد آج بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی سو پرسنٹ جاتی واد کا ٹھپا لگ گیا ہے نہیں یہ 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 عرون تو آپ کے بھی رہنے تیزل پر لگتے ہیں نا عرون راجبار کہ آپ لوگوں کی تو پارٹی کا گھٹھنی ایک جاتی دشیش کے طور پر ہوا ہے اپنے چہرے کو نہیں کڑا کر سکتے اس مددے سے دیش آپ نسپکچ آپ کو سادو بنایا گیا ہے آپ اس دیش کے مٹ میں بہت پوجاری رہے ہیں پوجاری کا کام ہوتا ہے سب کو اپنے ایک نگاہوں سے دیکھنا نا کی ایک نگاہ سے صرف ایک جاتی کو دیکھنا ایسا نہیں ہے سب کو ایک بھاؤنہ سے دیکھنا ہے لیکن آپ کبھی مسلم کو ہندو سے لڑاتے ہو کبھی بھاگوان رام کے مندیر کے نام آج دیکھیں گردہ سنی نے کہا کہ ہم سمیدھان کو نہیں مانیں گے تو دیش کی جنتہ کہتی ہے جو سمیدھان کو نہیں مانے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے چلی جنتہ پارٹی ایم کانون کے خلافیوں بھول رہی ہے تو یہ جس میں ایک ایک سوال اس بات کو لے کر بھی ہے تکریش ربا سر بھی کیونکہ جس وقت یہ چرچہ چل رہی تھی کی اتر پردیش میں سبتہ کی باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی جیسا راجبھائر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کسی کو نہیں بتا تھا کہ اتر پردیش میں مکہ منتری کون بننے جا رہا ہے باوجود اس کے یوگی عادتنات حالان کی چرچہ میں ان کا نام تھا لیکن انت میں یوگی عادتنات پر فیصلہ ہوا اور جو ہندو آدی چھوی کی بات عرون راجبھر جی کہہ رہے ہیں یا کپیش رواستف جی نے بھی ابھی کہی تھی کہ جو ہندوت وادی راجنید کا چہرہ ہے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا لیکن دوہزار چودہ چناؤ کے دوران کپیش رواستف جی آپ لوگ یہی آروپ لگاتے تھے نا کی بی جے پی صرف ہندو مسلم کے نام پر چناؤ لڑا رہی ہے اور اسی آدھار پر وہ ستھا پانے میں کامیاب رہی تو یہ دوہزار چوبیس میں نہیں ہو سکتا اس بات کی کیا گارنٹی نہیں اس بات کی گارنٹی اس لیے ہے کہ ہندوت کے کارڈ سے موڈی جو ہیں پردھار منتری نہیں بنے تھے دس سال کی کینڈر سرکار جو کانگریس کی انڈیا کی سرکار تھی اس کے جو اس کے ویپریت لوگوں کی بہونا چلی گئی تھی ہم ہم کارن کئی ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے بیان تا کچھ اور تھے انٹی انکیمبنسی بنی ہوئی تھی اس وقت آپ لوگوں کے بیان کچھ اور تھے حالکہ آج سمیہ کے سندگ میں بیان تھوڑے الگ ہیں لیکن اس وقت آپ لوگ یہی آروپ لگاتے تھے کہ صرف ہندو مسلم کرا کر بھارتی جنتہ پارٹی ستہ پر قابل بنے میں کام لگاتے ہیں جب آپ نے پوچھ لیا تو سن لیجی موکھی کام تو ان کا ہندو مسلمان کرا کے ووٹوں کا دھروی کرنہ ہی کرنا ہے اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے تو یہ کام تو آپ لوگوں نے بھی کیا نا نہیں ہے آپ کی پارٹی کی شروعہ بھی اسی طرح سے ہوئی تھی اسی آدھار پر آپ کی پارٹی کیسے ہوئی تھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں ہمارے ہمارے سنگٹھن کی جو اتپتی ہوئی تھی وہ سمتہ مولک سماج کی استھاپنا کرنے کے لیے ہوئی تھی ہم السنکھیک اور دلیت پچھڑے اور سمانڈ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے ہم سمجھوادی سوچ کے لوگ تھے اور سمجھوادی سوچ سے ہی ہم اس پردیش کو اور دیش کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اسی لئے کہیں نہ کہیں اگر ہم نے سمرتن بھی کیا ہے تو کانگریس سے جو لٹ کرتی ہوئی سرکاریں رہی ہیں ان کو ہی کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہ تو ہم سخت بھی رو دی ہیں ہم کتا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ سمجھوادی کو نہ ماننے والی پارٹی کبھی بھارت دیش کے اندر ستہ میں آوے اور یہ بھی بتا دیں کہ یوگی جی کبھی بھی اس دیش میں پی ایم کے وکلپ نہیں ہے ان کے پارٹی میں ہندوت کے چہرے میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ موڈی جی کے وکلپ ہو لیکن پردان منطری کے بھی کلپ نہیں ہے ایک بار بھولوس دیش کی جنتہ نے کارٹ کی ہنڈی دوہجار چودہ میں ان کے وعدوں میں آ کر کے ان کے دکھائے ہوئے سپنوں میں آ کر کے ان کے پندرہ لاکھ روپائے میں آ کر کے کر دیا ہو لیکن اب دیش نے جان لیا ہے کہ دوہجار چودہ کا سنکلپت جو یہ لے کر آئے اس کا ایک وعدہ پورا نہیں ہوا دوہجار سترہ کا جو یہ سنکلپت اتر پردیش کے اندر لے کر آئے اس کا ایک وعدہ پورا نہیں ہوا اور یہ کون سا ہندوت تو ہے ہندوت کون سکھاتا ہے اس بات کو کہ آپ بتا دیں کہ ہنوان جی جو ہیں وہ دلیت تھے پھلانے بھگوان چتری تھے پھلانے بھگوان برامر تھے یہ تو کسی نے نہیں کہا ہے جو یہ کر رہے ہیں اس سمیں دیس کے اندر یہ تو انسان کو چھوڑی ہے بھگوان کو باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں دیس کی جنتہ سمجھ چکی ہے لگتا ہے وپکشی دلوں کو یہ لگتا ہے کہ یوگی آدھتنات کی جو چھوی بنی ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ چھوی ان کے راستے کا روڑہ بن سکتی ہے حالانکہ ہم بار بار یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہائپو تھرکل پرشنہ ابھی ہے لیکن اس بات کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے اس لیے آج اس بحث کو ہم لے کر آئے چرچہ میں ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی جنہیں سال دوہزار چوبیس تک نریندر مودی کے وکلب کے طور پر مانا جا رہا ہے اس بات کو لے کر چرچہ ہو رہی دراصل یہ چرچہ سوشل میڈیا سے لے کر عام لوگوں کے بیچ میں ہے اس لیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یوگی آدھتنات نریندر مودی کا وکلب ہو سکتے ہیں کیا سرکار اور سنگٹھن کے اس طر پر یوگی آدھتنات خود کو ثابت کر پائیں گے اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں سبھی خاص مہمان ہمارا ساتھ موجود ہیں عطل چندرہ جی میں آپ کے پاس آوں گا راجنیت میں بھاشن شہلی کی اپنی الگ جگہ ہوتے ہیں لیکن جو تیور اور جو انداز یوگی آدھتنات کا دکھائی دیتا ہے اور کئی نہ کئی انداز لوگوں کو بھاتا بھی ہے ریلیو کے داران ہم دیکھ چکے دیکھ چکے ہیں اس چیزوں کو کو کوئی آنے نیتہ یوگی آدھتنات کے آس پاس دکھائی دیتا ہے بی جے پی میں فیلحال تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیتہ نہیں ہے لیکن اب آگر آپ ویسے دیکھیں بھاشنوں سے الگ ہٹ کر تو پردان منتری پت کے دعوے دار کون تھے جب موڈی جی بھی آہ کی بھی بات چل رہی تھی جے شیورا سنگھ چوہان ہاں وہ تو اس طرح کے بھاشن نہیں دیتے ہیں جیسے یوگی جی دیتے ہیں ہم ان کا نام اس لیے چل رہا تھا کیونکہ وہ بھی آر ایس ایس کے نزدیک تھے اور انہوں نے اپنے راج میں اچھا کام کیا تھا ہم رمن سنگھ کی بھی چرچہ ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے کہ اگر موڈی جی تین بار مکہ منتری رہے ہیں تو یہ لوگ بھی رہے ہیں ٹھیک بات کسی نے ان کے بھاشنوں کے اوپر دھیان نہیں دیا تھا ہم ہم یو پی میں ماحول کمینلائز کیا گیا یہ بات صحیح ہے ہم ہم لیکن موڈی جی کا جو پلانک تھا کیمپین کا وہ تھا وکاس جی وہ تھا کانگریس اور یو پی سرکار کی کرپٹ پریکٹسز کے خلاف ہم ہم وہ تھا غریبوں کو مفت بجلی اور گیس رسوئی گیس دینے کا تھا جی جی موڈی جی نے اپنے بھاشنوں میں شاید اس طرح کی بھاشا نہیں استعمال کری جس طرح کی یوگی جی چناؤں میں آنے سے پہلے ہی کرتے رہتے تھے ہم ہم آج بھی جب بھی چرچہ ہوتی ہے اگر آپ سب ہی لوگوں کے بیچ میں بات کرتے ہوں گے تو منوہر پارکر ایک ایسا نام ہے جس کے لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں جی نتن گھٹکری کے لیے کہ وہ بہت ہی کشل منتری ہیں تو ہزار چوبیس آتے آتے آپ بتائیے پرستیتیاں کیسی ہوں گی ہم ابھی آہ یوگی جی کو اگر آپ ہماری بات مانے تو ہم صرف ان کو نام کرن منترال ہے اور آہ اور گائے منترالے دینے کے لیے تیار ہیں اس سے زیادہ ہم ان کو پردھان منتری کے روپ میں ہم کو نہیں لگتا ہے کہ وہ بنیں گے جی لیکن سنگ سے نزدیکی کی جو بات ہے ابھی ان کی ان کی سب سے بڑی پریقشہ تو ابھی ہونے والی ہے جی اگر رام مندر نہیں بنے گا ہاں تو وہ کس مو سے پردھان مان منتری پت کی دعویداری کریں گے ہم ہم جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جی نہیں سوال اس بات کو لے کر رہا نا کہ آپ لوگ اس بات کو بھی ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں کہ چناؤں کے پہلے وکاس کے مددوں کو ترجی تو دی جاتی ہے لیکن جیسے جیسے چناؤں قریب آتا جاتا ہے چناؤں دھر سمپردائے میں بڑھتا ہے جاتیوں میں بڑھ جاتا ہے اس کے ادھار پر چناؤں ہو جاتا ہے وکاس کے مددے کہیں پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوگی عادتنات فٹ ہوتے ہیں اس جگہ پر ہاں اس لحاظ سے تو فٹ ہیں ہم اس لحاظ سے تو فٹ ہیں ہم میں اشک پانڈے کی آپ کے پاس آوں گا جی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس چھوی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یوگی عادتنات کی جو چھوی رہی ہے یا موجودہ وقت میں بھی ہے یہ وہ بھلے ہی نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دیتے ہوں لیکن دیش کا پردھان منتری پردھ کا وکلف ہونے کے لیے ان چیزوں سے پرے ہونا چاہیے جو استفال کپیش سے واسطہ بھی کر رہے ہیں آرون ڈاڈبھر یہ تو آپ کے سہیوگی بھی ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کے تو دکھائیے قابلیت کے آدھار پرتا ہے ہوگا کی کون پردھان منتری پت کا وکلف ہو سکتا ہے کون نہیں کیا یہ خوبی ابھی یوگی عادتنات میں ہے دیکھیں یوگی عادتنات جی اتر پریس کے شخصی مخونتی ہے اور ان کے نتیت میں اتر پریس بکاس جس طرح سے لوگوں نے سپا بسپا کے ساسن میں اتر پریس کو جلا کے راکھ کر دیا تھا نشت طور پر اس کو اٹھانے کا پورا پریاس کر رہے ہیں آج اتر پریس گتی پکڑ لیا ہے رہی ان کو سامپدائی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر رام نوحلوہیہ نے کہا تھا ہر ہندو موسلمان کو سبرنا چاہیے کی بابر گجنی اور گوری حملہ اور لٹے رہے تھے ہمیں سید ساسوری رجیہ جائسی ہمارے پرکے تھے ہمیں بابر کا دورہ بنائی گئی پانڑے گی سے سارے گئی ملیر کو کالیمار کی بات اگر کر رہے ہیں ہمیں تو سامپدائی کہیں ہمیں اگر ہر گھر سے افجل نکال افجل گروہ نکالنے والے نعرے کا بیروت کر رہے ہیں تو سامپدائی ہے ہمیں اگر بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کا بیروت کر رہے ہیں تو سامپدائی کہیں تھرمیڈی پیچھ خالی نوجو سکھ شدھو ہے جو پاکیتان پرس ہیں پانڑے گی چلیے ہم آپ کی ان باتوں کو سویکار بھی کر لیتے ہیں ہم آپ کی اس بات کو سویکار بھی کر لیتے ہیں ہمارے جوگی جی اس طرح کا بیروت کرتے ہیں سامپدائی نہیں ہوں سب کا ساتھ سب کا بکاس ہم تو صرف بات چیت کر رہے ہیں ایک چرچہ ایک ماحول سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کی کیا استطیق ہے آپ کے حساب سے آپ کہنے کی ٹھیک ہے آپ نے جن چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ اگر دیش بیروتی نعرے لگتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن سامپدائی پر بیٹھا بیکتیا کر کہتا ہے کہ آپ کو علی مبارک ہمارے لئے تو بھجنگ بھلی کافی ہیں تو یہ کیا میسیج ہے یہ خلاف نہیں جاتا ہے وہ ایک ہندو تشہرہ ہے اور وہ ان لوگوں کا بیروت کرتے ہیں جو لوگ اس دیش میں رہ کے بابری مسجد کا سمجھن کرتے ہیں بابری مسجد کا سمجھن کرنے والے ہر علی کا بیروت کرتے ہیں اور رام چنگی کے شرس رام چنگی کے مریادہ بابری مسجد کی بات کرتا ہے وہ مسلمان نشید دید ہوئی ہے ارے کون بابری مسجد کی بات کرتا ہے کون اندرام مندر کی بات کرتا ہے سب سپریم کوٹ میں کنا ہوا ہے سب مدھان کو کیا آپ مانتے ہیں سب مدھان کی تھا یہ سب ہی لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر لوہیہ نے بھی کہا ہے ہے آپ بابا کیا آجاتی ہیں لیکن موڈیتہ بٹھ میں یہ چیزیں ہیں اس طرح کی بات کر رہا ہے اس دیش کو چھوڑنے کا پریاد ہے اس دیش کو چھوڑنے کا کام کون کر رہا ہے میں یہ بھی آپ سے سمجھو گا لیکن آرون راڈ بر بران کا سمجھتن پاکستان کا سمجھتن کرنے پانڈے جی میں دوبارہ آپ کے پاس آنے ہوں گا آرون راڈ بھر اتر پانڈیس میں آپ بیٹھے ہیں کیا یوگی جی کا کریز اس لیے زیادہ نہیں بڑھا ہے کہ خاص طور پر مسلم سمجھ دائے کو لیکن جس طرح سے ان کے بیان سامنے آتے ہیں اور جس طرح سے ان کا انداز ہوتا ہے تو کیا یہ کہیں نہ کہیں ان کو فیور کر جاتا ہے کہ یہ تو پرچند ہندوت وادی چھوڑی والے ہیں اس لیے کیا لگتا ہے کہ وہ الگ ہیں دیکھیں ہندوت وادی چہرے کے نام پر ہی مانی پردھان منتری جی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے سوچا کہ اتر پردیس میں رام مندر ایک بڑے مسئلے پر ایک سنگیر مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم کو ایسے بیکتی کا چناؤ کرنا ہوگا جو ہندوت وادی چہرہ ہوگا وہ ہی ہم کو مقام تک پہنچائے گا اب معاملہ جب نیہیالے میں پڑا ہوا ہے تو وہ مقام پتے نہیں پہنچا سکتے اب اس میں اتر پردیس میں یہ چاہتے ہیں مندر بن جائے جب سپریم کوٹ نے روک لگایا ہے کہ جب تک دونوں پکچوں کو انسون نہیں لیں گے تب تک ہم مندر نہیں بننے دیں گے اب یہ جمرجستی بنانا چاہتے کہ ہم نہ تو سمیدھان کو نہ مانیں گے نہ کانون کو مانیں گے اتر پردیس میں سب کا ساتھ سب کا ابھی یہ یعن پر پڑھا رہے تھے اتر پردیس میں کانون بیوستہ پوری طریقے سے دھوست ہو چکا ہے ڈی جی پی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بلند سر گھٹنا اٹھا کر دیکھ لیجئے ابھی تک جو ایکسپیکٹر مارا گیا اس کو نیائے نہیں مل پیا اس کے پریوار کو نیائے نہیں مل پیا اور ابھی تک سائٹی نے اسپس ریپورٹ نہیں دے پایا کہ گاوکسی کیسے ہوئی اب وہاں ہتیاں کیسے ہوئی ایکسپیکٹر کیسے مارا گیا ایک آمناغری کیسے مارا گیا وہ تو چھوڑ دیجئے اٹھا پردیس کے کسی تھانے میں گریب کی فریاد کوئی دروگہ سن نہیں رہا ہے کوئی اسپی سن نہیں رہا ہے پوری طریقے سے بیوروکریسی پوری طریقے سے بے ختم ہو چکی ہے اٹھا پردیس کی بیوروکریسی ختم ہو چکی ہے لوگ تکتر میں راج جتنے بھی مکہ ملکہ سانساد ہیں بیدھائک ہیں سب کے سب رو رہے ہیں کہ ہماری بات کوئی ادھیکاری نہیں سن رہا ہے اس کو تو آپ ٹھک کر نہیں پا رہے ہو کوئی اپنے سانساد اور بیدھائک کو تو خوش کر نہیں پا رہے ہو تو جنتہ کیسے خوش ہوگی آج اٹھا پردیس کی حالات یہ ہو گئی ہے کہ بے روزگاری چرم سیما پر جا رہی ہے آج سب کا ساتھ سب کا بکاس کے مدے پر سرکار بنی تو سب کے ساتھ سب کا بکاس ہو کیا رہا ہے آج کچھ جاتیوں کو بکاس کے راستے پر آپ کام کر رہے ہیں آپ کو ایک جاتی کا مکہ منتری نہیں بنایا گیا ہے آپ کو اتھا پردیس کی بائیس پرون جنتہ کے لیے مکہ منتری بنایا گیا ہے لیکن اس میں کھالی آپ ایک جاتی کے لیے ہیں اس میں مسلمان بھی ہے نہیں یہ تو دور بھاگی اتھا پردیس جیسے دیش کے سب کا بکاس صوبے کا رہا ہے ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس نہیں چاہیے ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سمان سلسلہ زبانی کچھ سے نہیں ہو جائے لیکن یہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ دور بھاگی اتھا پردیس جیسے بڑے صوبے کا رہا ہے دیش کے یہاں پر سرکار جس کی بھی رہی ہو یہ آروپ ہمیشہ لگتا رہا ہے کیونکہ سرکار نے ایک جاتی وشیش ایک دھرم وشیش کے لوگوں کے حد کو زیادہ سربوں پر ہی رکھا ہے اس بات سے ڈینائی کر سکتے ہیں کیا نہیں بلکل میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا نہیں ہے کیا بات کر رہا ہے جاتی بات اتھر پردیس میں راجبار صاحب میں آگا ہے مدے سے تھوڑا بھٹک جائیں گے نا ہم اس پر ہی گاؤں کا بکاس ہے بکاس ہوگا اچھوک پانڈے گی میں آوں گا نا باقی مہمان بھی ہیں وہ بھی بہت سمانت ہیں پھر میں آپ کے پاس آگا ارے آپ کے آب بھی بینہ پریوار کے کوئی نہیں ہے سن لیجئے کاؤنٹر کر لیجئے گا سب بھی سماج کے آپ انگ ہیں بینہ پریوار کے کوئی اس دیش کے اندر نہیں ہے میں اور یوگی جی کا بھی ہے میرا سوال صرف اتنا سا تھا یہ آروب جو ابھی عارن راجبہ جی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جاتی بات کے حساب سے لوگوں کا وکاس کرنے کے پریاس کے جا رہے ہیں یہ آروب تو پچھلی سرکاروں پر بھی لگتے رہے ہیں چاہ آپ کی سرکار رہی ہو یا پھر بہن جی ستہ میں رہی ہو یہی آروب تو لگتے رہے ہیں کہ ستہ کے دوران جاتی بات کو دھیان میں رکھ کر کام کیا جاتا رہا ہے یاروب تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں اچھا جی ایک بات بہت اس پسٹ میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں اس میں کوئی ہلا حوالی نہیں جس لوگوں کی جن لوگوں کے ووٹوں سے چن کر کے کوئی دل آتا ہے اس سماج کی کیپرتی اس کا جھکاؤ ہوتا ہے اس میں کہیں دو رہے نہیں لیکن جو صرف ایک جاتی کی بات آپ کہہ رہے ہیں آروب لگتا رہا ہے وہ وہی مکھر لوگ ہو کر کے آروب لگاتے رہے ہیں جن کے پروکتاؤں میں بڑا دم رہا ہے جن کے نیتاؤں میں بڑا دم رہا ہے جو مک سے ہی سارے وکاس کرا جاتے ہیں ڈیجٹل انڈیا کر دیتے ہیں ڈیجٹل انڈیا سے کسانوں کے پیٹ میں کھانا بھر دیتے ہیں یہ ان لوگ کا کام رہا ہے ہمارے اوپر یا ہماری سرکاروں پہ آروب جرور لگ سکتا ہے لیکن اس میں حقیقت ستتہ نہیں تھی اگر ستتہ ہوتی تو ہمارا بھی ودھائیت راجبر جی کی طرح کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوتا ہمارا بھی سانسر فولے جی کی طرح استیفہ پٹک کر کے کہہ رہا ہوتا تپیش رباستہ بھی سیتاپور کے ودھائیت کا کیا حال ہوا تھا یہ شاید آپ بھول گئے ہوں گے میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا اگر جب تک آپ یاد کر لیں میں عطل چندرہ جی آپ کے پاس آوں گا یہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں کیا کہ ہماری کمیز زیادہ اجلی ہے سامنے والے کی زیادہ مہلی یہ پرمپرہ ہے نا راجنیتک دلوں یہ تو یہ تو راجنیتک دلوں کا کام ہی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں وہ بھلے ہی وہ اتنے ہی کیچڑ میں ہوں جتنا دوسرا دل ہے لیکن کام ان کا یہی ہے کہ ہم صاف سترے ہیں پچھلی سرکار میں کیا ہو رہا تھا ہم لوگ اس کے اوپر بہت چرچہ کر چکے ہیں چاہے وہ کرائم رہا ہو چاہے وہ کرپشن رہا ہو ہر چیز میں تمام مددوں پر چرچہ ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ آج موجودہ سرکار کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ہے تو اس لئے سبھی دل ایک ساتھ ہو گئے ہیں راجبر جی اسی سرکار کا حصہ ہیں اس کے بعد بھی کمیاں بتا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سیریسلی لے سکتے ہیں کہ بھئے ہاں یہ اندر رہ کر کے بتا رہے ہیں ہم کو کہ یہ یہ کمیاں ہیں تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم سرکار جاتی میں ویباجت کر رہی ہیں تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جاتیوں میں اور دھر میں سماج کو ویباجت کرنے کا جو کی جو پریکٹس ہے وہ صرف ووٹوں کی راجنیتی سے پریدت ہے اور اس سے اوپر کوئی بھی دل نہیں اٹھنا چاہ رہا ہے یوگی جی نے ہنمان جی کو دلت کہہ کر کے اس کو ایک نیا آیام دے دیا ہے تو اب یہ جو دلت کی راجنیتی ہے اس کی چرچہ اب ہم کس لیول پر کریں گے اس بیان کے بعد پھر جو ہوا ہے وہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ اس طرح سے دلتوں کے گروپ مندروں پر کہہ رہے ہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے لیکن ان سب سے الگ اگر ہم دیکھیں کہ پردھان منتری کون بن سکتا ہے تو اکشے آپ یاد کریے دیوے گوڑا جی کہاں سے آ گئے تھے کسی کو امید تھی کہ دیوے گوڑا جی بھی پردھان منتری بن جائیں گے لیکن وہ بن گئے ہمارے ہاں کوئی بھی دل ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہی اگر ہوگی تو وہ بھی یہ دیکھے گی کہ صرف دھارمک ہونا ہی پردھان منتری کی کوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک بار دیش کو چلانے کے لئے تو آپ کو بالکل سب کو لے کر کہ ہی چلنا پڑے گا آپ نورٹ ایس کو کیسے لے کر چلیں گے آپ ساؤت کو کیسے لے کر چلیں گے آپ ویسٹ کو کیسے لے کر چلیں گے نورٹ میں پنجاب کو آپ کیسے سنبھالیں گے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کیا وہ یوگیتہ یوگی جی میں ہے کیا یوگی جی اس سے پہلے دو ہزار چودہ دو ہزار انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں تیہتر بنائے رکھ پائیں گے اگر پارٹی بیس پچیس سیٹ بھی ہار جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس کا دوش کس کو دیا جائے گا یا موڈی جی کو عمیت شاہ کو یا یوگی جی کے اوپر آئے گا کہ آپ نے پردیش کو ٹھیک سے نہیں ایڈمنسٹر کیا نہیں چلا پائے آپ سرکار ٹھیک سے تو اگر دوہزار انیس میں بی جی پی کا پرفارمنس خراب ہوتا ہے یو پی میں تو کیا یوگی جی تب بھی مکہ پردھان منطری پت کے دعوے دار بنے رہیں گے کیوں نہیں پیوش گویل کا نام ہم سوچ یں کیوں نہیں دیوین فرنویس کے بارے میں ہم لوگ سوچ جی یوگی جی ٹھیک ہے ری ایس کے لیے بھی یو پی میں بہت امپورٹنٹ رہے لیکن جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے ابھی تک ہم کو نہیں لگتا ہے کہ 2019 میں وہ بھارٹی جنتہ پارٹی کو 73 سیٹ واپس دلوا پائیں گے پارٹی تو سوچ رہی ہے کہ ہم 75 لے کر آئیں گے لیکن ایسی سنبھاونہ تو نہیں نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پر آشوک پانڈے جی جن سنبھاونہ کی بات کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ لگتا ہے ہنہ کہ یوگی جی کا چہرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی لوگ پریتہ اور جس طرح سے ان کا قد بڑھا وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے لیکن جن کمیوں کی بات کہی جا رہی ہے ان ساتھی دوہزار انیس کی پرفارمنس یوپی کی یہ تیہ کرے گی کہ یوگی جی کا بھوش کیا ہوگا آنے والے وقت کا دیکھیں ہمارے یوگی جی نشی طور پہ اختر پردیش میں ایک سسکت مقمنتی کے روپ میں پورے دیش میں ان کی پہچان ہے ہر جگہ ان کی ڈیمان مہیند کریں گے تو چائے بیچنے والا پدھان منتری ہو سکتا ہے ہمارے ہاں گریب کسان کا بیٹا راد ناس گری منتری ہمارے ہاں ہمارے ہاں ایمانداری کے ساتھ دیش کی سیوہ کرے گا ایمانداری کی نہیں جنتہ بھاؤنہ اگر اگر سمدھانک پر بیٹھا بیٹھتی اگر ایک لہ چلو کی بھاشا اگر استعمال کرنے لگ جائے تو سوال منشا پر اٹھتے ہیں بھروسہ نہیں ہوتا دیش تو لوگوں سے مل کر بنتا ہے نا دیش میں تمام جاتیاں تمام دھر تمام سمبردائے کے لوگ رہتے ہیں سب کو سادھنا آپ کو نہیں لگتا کی ضروری ہے آشوک پانڈے جاتیوں میں بات بھاگوان کو بات نا بھاگوان بھاگوان جی آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں دیوالی مناتا ہوں عید نہیں مناتا میں آپ کو علی مبارک ہم بھرنگ بھلی میں خوش ہیں اس طرح کے بیان کئی ایک تپکے کو آہت کرتے ایک سمویدھان پت پر بیٹھے بیٹی کی طرف سے اگر یہ بیان ہوتا ہے آشوک پانڈے جی چلے شاید ان تک آواز نہیں پہ رہی ہے آواز ان تک نہیں پہ رہی ہے لیکن عرون راجبھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کمیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان کمیوں کو دور کر دیا جائے تو ایک مضبوط وکلپ کے طور پر ہو سکتے ہیں یوگی آدی تنا آپ اس طریقے سے اس کو دور نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے جن ہم سمویدھان کی سپت لیتے ہیں ہم کسی کے بھاؤنہ کے ساتھ کھلوار نہیں کریں گے کسی کو ہینتہ سے نہیں دیکھیں گے کسی کے ساتھ نفرت کی بھاؤنہ سے نہیں بات کریں گے لیکن آج جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے مانی مکہ جیسا عدنیم بلاتے ہیں اس کے لیے آپ کو چنا گیا تھا آپ کو اس لیے نہیں چنا گیا تھا کہ آپ کمنتری بنیں گے تو آپ سرائے کا نام بدل دیں جتنے مندر ہیں اس کا نام بدل دیں گے جو گورت دھندے چل رکھی ہیں اس کے لیے بھی کچھ کم لائیں رام کو دیش جنت کہتا ہے آپ کو جس طریقے سم بیدھانی دارے میں رہ کر کی آپ کو بات کر رہی آج جنت کی مول سم 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 ہے جب آدمی اپنے اپنے جو ہے کنبے میں شامل دلو کو اپنے ساتھ لینے لے چلنے کیلئے تیار نہیں ہے اپنے ساتھ کے سانس و ودایت کو لے چلنے کے لیے ساتھ میں تیار نہیں ہے تو ایسی ستی میں پورے بھارت دیش کے لوگوں کو کیسے لے کر جا سکتے ہیں ہندو 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 وادی ووٹرز کو اپنے پالے میں کسی تیار کھیٹ جا سکے اسی کے ساتھ لوگ تندر میں آج کے لئے بس اتنا ای ایپی آن نیوز بے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری موسیقی